موسیقی خداون یسمسی کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو ویورز میں ہوں آپ کے ہوسٹ سیمی ایمانویل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین ویورز ہم ہمیشہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پاسٹر شرجیل صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پاسٹر صاحب میٹا ورس کی ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس ٹاپک کے مطالق لوگوں میں جو پسندیدگی ہے اور انٹرسٹ روز بروز بڑھ رہا ہے سو ہمیں بہت سارے قویسٹنز محصول ہوئے ہیں اور ان میں سے ایک قویسٹن یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے بات کی تھی پورٹلز کی تو سوال آیا ہے کہ یہ پورٹلز اصل میں ہے کیا اور بائبل مقدس ان کے بارے میں کیا فرماتی ہے پورٹل یہ ایکچلی یونانی لفظ ہے اس سے آیا پھر لاتینی میں بھی اسی طرح سے ہے جس کے معنی ہے دروازہ اور گائیڈ رہنما اس کا مطلب یہ بھی ہے ایک ایسا رستہ وہ کہہ لیجئے رستہ یا دروازہ کہہ لیجئے یا گائیڈ ہے جو ہمیں ایک ایسے فاصلے تک یا ایک ایسی منزل تک لے جائے جہاں پر ہم پہلے کبھی نہیں گئے اس کو پورٹل کہتے ہیں یہ میں نے اس کی سادہ سی ڈیفنیشن آپ کو بتا دی اور یہی اس کے حقیقی معنی ہے یہ اس کا مفہوم تو پھر بہت وسیع ہے درست اب اس کے بارے میں یہ دنیا میں مختلف نظریات ہیں اور بہت سی طرح کے پورٹلز مانے جاتے ہیں اور ہیں بھی ایک بائیلوجیکل پورٹل ہے اور وہ پورٹل سسٹم ہے بائیلوجی میں پڑھایا جاتا ہے بلخصوص سرکلیٹری سسٹم ہے جو گردش خون ہے یا خون کی گردش ہے اس کا جو نظام ہے اس میں پورٹل سسٹم ہوتا ہے یعنی خون جو ہے وہ چھوٹی کیپلریز سے خون چھوٹی چھوٹی شریعانوں سے رگوں اور نسوں میں کیسے منتقل ہوتا ہے تو کیسے چھوٹے پائپ سے بڑے پائپ میں کیسے جاتا ہے اس چیز کو جو سسٹم جس میں سے وہ گزرتا ہے اسے پورٹل سسٹم کہا جاتا ہے یا بڑے پائپ سے وہ چھوٹے پائپ میں کیسے آیا تو اس چیز کو پورٹل سسٹم کہا جاتا ہے یہ بائیلوجیکل کہہ لیجی ہے اس کو ایک اور چیز ہے وہ ہے مگنیٹک پورٹل مگنیٹک یعنی مکنہ تیسی پورٹل ہے وہ بہت وسیع مضمون میں آ جاتا ہے اس کے بارے میں اس میں یہ ہے کہ آپ مقناطیسی قوت کو ایک چیز سے دوسری چیز میں کیسے منتقل کرتے ہیں ٹھیک یعنی اب آپ نے ایک میگنٹ لیا وہ کوئی بھی تھوڑا پاورفل میگنٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے لوہے کا کیل ایک اٹیچ کر دیا درست تو اس لوہے کے کیل کے ساتھ اگر آپ دوسرا ایک اور کیل لوہے کا اس کے قریب لائیں یا نکل وغیرہ کا بھی تو وہ چیز اس کے ساتھ بھی لوہے کے ساتھ بھی چپک گئی بلکل ٹھیک تو اب مقناطیسی قوت وہ مقناطیس میں تو موجود ہے پھر اس میں سے لوہے میں کیسے منتقل ہوئی تو جس طریقے سے جس ذریعے سے جس دروازے سے اس میں داخل ہوئی ہے وہ میگنٹک پورٹل ہے درست صحیح ویسے یعنی اس نے ہوا کو استعمال کیا یا کچھ بھی استعمال کیا تو لیکن یہ خاص ایریا ہے سپیسیفائیڈ ایریا ہے کلاسیفائیڈ ایریا ہے جس کو اس نے محدود رکھا ہے اور اسی کے اندر اس کی قوت کارفرما ہے تو وہ ایریا وہ کلاسیفائیڈ حصہ وہ مخصوص رقبہ جو ہوگا وہ کیا ہے اس کا پورٹل ہے مقناطیسی پورٹل ہے یا مقناطیسی دروازہ ہے اسی طرح یعنی پھر تیسرا آ جاتا ہے وہ یونیورسل پورٹل ہیں ٹائم پورٹل ہیں جس کے لیے ایک اور چیز جو ہے وہ ساتھ میں اس کے اٹیچ کر دی جاتی ہے ٹائم ٹریبلرز کی تو لیکن ہم اس چیز کو تو بعد میں دیکھیں گے جو ہمارا موضوع ہے وہ پورٹلز ہیں اس میں یہ چیز شمار ہوتی ہے کہ آپ ایک یعنی کہ ٹائم زون سے دوسری ٹائم زون میں کیسے داخل ہوتے ہیں یعنی زمینی سفر کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی یعنی زمینی سفر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روڈ کا سفر اس میں سمندری سفر بھی ہے اور اس میں فضائی سفر بھی شامل ہے یہ تمام جو ہیں زمین کے اندر جو سفر جس طریقے سے بھی کیے جاتے ہیں ان سب کو زمینی سفر میں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا یعنی آپ ایک جو دنیا ہے ہماری جو ارت پلینٹ ہے اس میں سے نکل کر دوسرے پلینٹ پر جب آپ جاتے ہیں تو وہ اس کے ٹائم زون میں آپ داخل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک فضاء سے دوسری فضاء میں جو انوکھی اور الگ اور منفرد ہے اس زمین کی فضاء کی نسبت تو جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو جس طریقے سے داخل ہوتے ہیں وہ کیا ہے وہ آپ کا الگ ٹائم زون ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے وہ ٹائم پورٹل میں سے آپ گزریں ٹھیک ہے ان کو ٹائم کیپسول بھی کہا جاتا ہے یعنی سائنس کی زبان میں فیزکس کی زبان میں اسٹرانومیکلی ان کو ٹائم کیپسولز کہا جاتا ہے اور جس کی بنیاد پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم میشین ہو تو اس کے مطابق پھر کیا ہے یعنی ایسی میشین جو وقتی میشین کہہ لیجئے جو وقت کو یا تو وہ مشین زمان جو ہوگی اس کے ذریعے ہم کیا ہے گزر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ہم ماضی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور حال کو بھی اور مستقبل کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ ٹائم پورٹل ہے ٹھیک ہے تو اب جو بائبل مقدس ہے یہ تو ہو گئی سائنس کی باتیں میں ابھی بائبل مقدس کی طرف آتا تو بائبل مقدس اس کے بارے میں کبھی بتاتی ہے یا نہیں بتاتی ہم اس پر بھی کبھی نہیں ہم نے سنا ہوگا تو شروع میں پہلی آیت مقدسہ بائبل مقدس کی یہ ہے پیدائش کی کتاب یا تقوین کی کتاب کہہ لیجئے جینسیس کہہ لیجئے یا برشیت کہہ لیجئے تو اب اس میں یہ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا تو اگر اوریجنل میں دیکھا جائے تو اب جو شمائیم ہیں وہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے تو اب خدا نے یعنی آسمانوں کو خلق کیا اور زمین کو بھی بنایا اب اس میں یعنی ایک آسمان ہے پھر دوسرا ہے پھر تیسرا ہے بائبل مقدس جو بیان کرتی ہے تو جو ریفرنسز ہمیں ملتے ہیں اس کے مطابق تین آسمانوں کی بات ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عرش مواللہ ہے جہاں پر خدا موجود ہے یا خدا کا جو تخت ہے وہ موجود ہے تو یعنی وہاں سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر آنے کے لیے یعنی انہیں کیا ہے وہ ایک زون چھوڑ کر دوسری زون میں آنا پڑتا ہے ٹھیک پھر تیسری زون میں آنا پڑتا ہے اور پھر جو چوتھی زون ہے ہماری فضاء ہے تو اس میں آ کر وہ کیا ہے وہ کراس کر کے آ رہے ہیں تو پورٹل میں سے گزر کر آ رہے ہیں ٹھیک تو اس کے لیے میں ایک سادہ سی مثال سب سے پہلے جو بائبل مقدس ہمیں پورٹل کے بارے میں بتاتی ہے وہ ہے خداونی یسو مسیح کا زمین پر اترنا خداونی یسو مسیح وہ کلمہ ہے جو زمین پر اترا ہے انسان کے لیے جس کی گواہی یسایہ کی معرفت پہلے سے دے دی گئی تھی ایک نبی کی مثال دے رہا ہوں باقی تو تمام انبیاء نے اور ترہیت کی پہلی پانچوں کتابوں نے اور تمام مضامیر میں سب میں یسو کے بارے میں ذکر موجود ہے تو ان سب انبیاء نے اور جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب یسو کے بارے میں لکھی ہیں تو وہ پورٹل میں سے گزرے گا تو پورٹل میں سے گزر کر وہ اس دنیا میں آئے گا یعنی وہ ایسا کوئی رستہ اختیار کر کے آتا ہے جو عام دنیا کو نہیں معلوم عام انسانوں کو علم نہیں ہے اب اس چیز کے بارے میں جی کیسے یہ ممکن ہے کہ اس کو معلوم تھا کوئی اور نہیں جانتا تھا کس طرح سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے بارے میں کی جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہے امین اس نے کوئی ایسا لباس اختیار نہیں کیا جس کے ذریعے جیسے کہ ایسٹرونمرز استعمال کرتے ہیں درست ایسٹرونوٹس استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ خلا میں جا سکیں انہیں تو صرف یہ فضاء جو ایٹمسفیر کروس کرنے کے لیے بھی کیا ہے ایک خاص جو ہے وہ خلا نوردوں کو یا خلا بازوں کو ایک خاص سوٹ کی ضرورت پڑتی ہے ایک خاص میشین کی ضرورت ہے جسے راکٹ کہتے ہیں تو وہ اس میں سے گزر کر آتے ہیں یا اس کے وسیلے سے گزر کر پھر وہ کیا ہے سپیس میں جاتے ہیں تو یہ کوئی جو ہے وہ پورٹل کروس انہوں نے نہیں کیا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مان لیتے ہیں ہم تھوڑا سا کہ وہ گئے لیکن خدا منی یسو مسیح ڈائریکٹ اتر آتا ہے وہ انسانوں کی صورت میں اتر آتا ہے انسان بن کر اتر آتا ہے اب اس کے علاوہ جو اور مثالیں ہم خدا منی یسو مسیح کی مثال پر مزید بھی بات کرتے ہیں لیکن اس سے پیشتر پیدائش کی کتاب میں ہی اور مثال موجود ہے سب سے پہلے پیدائش کی کتاب پانچویں باب میں ہمیں ایک شخص کے بارے میں پتا چلتا ہے آدم سے ساتھویں پشت میں ایک شخص آتا ہے اس کا نام تھا ہنوک ہنوک پینسٹھ برس کا تھا جب اس سے متوسلہ پیدا ہوتا ہے صحیح اس کے بعد وہ کیا ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ مسلسل وفاداری سے اس کے حکموں پر عمل کرتا چلا جاتا ہے بہترین خاندانی زندگی بسر کرتا ہے اور بہترین معاشرتی زندگی بسر کرتا ہے دونوں زندگیوں کو یقصہ لے کر چلتا ہے تو پھر وہ لکھا ہے ساتھ چلتا رہا تھوڑا سا ٹائم پیریڈ نہیں ہے تین سو برس تھوڑا عرصہ بھی نہیں برکل ٹھیک اس نے ٹیچنگ دی لوگوں کو سکھایا پڑھایا بہت سی باتیں سکھائیں لوگوں کو دعا کرنے کے طریقے بتائے بہت کچھ بتایا اس نے لوگ ٹریول کر کر کے اس کے پاس جا کے سیکھتے تھے تو پھر وہ کیا ہے لکھائے کہ پھر وہ نہ رہا کیونکہ خدا مند نے اسے چھپا لیا یا اٹھا لیا درست وہ ایک پورٹل کروس کر کے وہ خدا کے پاس ٹرانسلیٹ ہو گیا بلکل ٹھیک اب یہاں پہ ٹرانسلیٹڈ کا ورڈ ہے جو اوریجنل میں ہے وہ اس کے مطابق وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو جب ہم کسی زبان کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اسے ایک خاص پورٹل میں سے گزارتے ہیں تو پھر دوسری طرف اس کی صورت نظر آتی ہے ٹھیک ہے ورنہ اس کی صورت سمجھ میں نہیں آئے گی ورنہ اس کی باتیں اس کا میسیج اس کا پیغام ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو ویسے ہی آسمانی ماحول میں اسے جانے کے لیے آسمان پر جانے کے لیے اسے ایک خاص پورٹل میں سے ٹرانسلیٹ ہونا پڑا ہے ٹھیک ہے حضرت حنوق کو وہ نبوتیں بھی کر کے گیا یہودہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا ونی یسو مسیح آئے گا اپنے لاکھوں قدوسیوں کے ساتھ یہودہ اپنے خط میں یہ لکھتا ہے تو اب پھر وہ اس کے پورٹل سے واپس آنے کی بھی بات کر رہا ہے خدا ونی یسو مسیح کے بارے میں وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ وہ آئے گا جس کا ذکر یہودہ اپنے خط میں کرتا ہے اور خود وہ اس پورٹل میں سے گزرتا ہے اس کے بعد پھر پیدائش گیارویں باب تک ہم جائیں دنیا کی بربادی کے بعد دنیا حضرت نو کے خاندان کے وسیلہ سے بڑی ان کے تین بیٹوں کی اولادوں کے وسیلہ سے تو بڑی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو لے جاتے ہیں جی نیانڈری تھل تھے اور بہت سی قسموں کے ہومو سیپینز اور ہومو ایریکٹس اور پتہ نہیں کون کون ایولوٹ ہو کے تو پھر ہومو سیپینز بن گئے درست تو ایکچلی پتہ نہیں انہوں نے کون سی سائنس پڑھی ہے مجھے نہیں معلوم تو بہرحال جیسے ہی ہم پیدائش کی کتاب کے گیارویں باب میں پہنچتے ہیں ہمیں ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام نمرود ہے تو وہ کہتا ہے اس کے جو ہے وہ کہ میں ایک ایسا برج بنواؤں جو آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے اب یہاں تک ہی ذکر ہے اور پھر خدا وہ کیا ہے خدا کہتا ہے کہ انہوں نے ارادہ تو کر لیا ہے لیکن آؤ ہم نیچے اتریں اور ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں درست اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھا خدا کو ڈر لگ رہا تھا اس وجہ سے کہ کہیں سچ میں یہ بنا کے اوپر نہ پہنچ جائے اب یہودی علماء اور یہودی تاریخ جو ہے اس بات کی گواہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نمرود کا تصور یہی تھا کہ وہ آسمان پر چڑ جائے اتنا اونچا برج بنایا جائے کہ وہ آسمان پر چڑ جائے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے خدا کو اور اس کے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھے اور وہ تیر مار کر خدا کو مار ڈالے اور اس کی جگہ خود اس کے تخت پر بیٹھ جائے یہ اس کا تصور تھا کیونکہ کچھ انسکرپشنز جو تھیں کچھ جو باقیات ملی ہیں ان سے جو ہے انہوں نے اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے اب وہ کیا چاہ رہا تھا اس کے ذہن میں یہ تصور پورٹل کا موجود تھا کہ میں برج بناتا جاؤں گا تو آسمان میں دروازہ کھل جائے گا صحیح اقادی زبان کے مطابق اقادی لینگویج جو کے ابتدائی لینگویجز میں سے ہے تو اقادی لینگویج کے مطابق یہ ورڈ جو ہے جو بابل ہے یہ بابل ہے بابل جی ٹھیک ہے جس کے معنی ہے خدا میں دروازہ کھولیں ہم خدا میں پورٹل کھولیں ہم خدا کو دیکھنے کے لیے ہم کیا ہے دروازہ کھول لیں گے ایسا برج بنائیں جو آسمان تک پہنچ جائے گا اور پھر ہم آسمان میں دروازہ کھولیں گے تو ہمیں خدا کے دروازے کا پتا چل جائے گا تو بابل اور عبرانی زبان میں عبرانی زبان میں یہ بابل نہیں ہے یہ وہ ہے بابل بابل کا مطلب کیا ہے بیبلنگ یعنی اختلاف زبان میں پڑ جانا یعنی آپ کی زبان کسی کو سمجھ میں نہیں آرہی یہ ہے بیبلنگ جس اس کے مطالق ہم چرچ میں بلکل وہ سنتے ہیں تو یہ عبرانی زبان سے یہ لفظ ہے تو اب ان زمینیوں کا نظریہ ہے کہ یہ بابل ہے اور آسمانی کا نظریہ کیا ہے یہ بابل ہے تو اس وجہ سے اس کا نام بیبلونین پڑ گیا ٹھیک یا بیبلون بنا گیا اس کا نام یعنی جیسے ہم بابل کی ثقافت کہتے ہیں درستہ تو وہاں پر یہی ہوا ہے اب خدا کیوں نیچے اترا اور اس نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ان سے بھی پیار کرتا ہے خدا ان کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ نہیں چاہتا کہ یہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو کر شریر کا سا یا ابلیس کا سا گھومنڈ کرنے لگیں وہ آسمان تک تو پہنچ بھی نہیں سکتے درستہ اوپر تک پہنچتے پہنچتے ہوا کا روح اتنا تیز ہو جاتا ہے یا ہوا کی رفتار اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ برج ضرور گرے گرے جو بھی اچھے سے اچھا میٹیریل ہے اس کا استعمال کر لیجئے لیکن یہ ہے کہ خاص بلندی تک پہنچ کر پھر وہ موسمی اثرات کو برداشت نہیں کر پائے گا ٹھیک تو اگر کر بھی پائے گا تو یعنی آپ یعنی سپیس کو کراس کر کے خدا تک کیسے پہنچیں گے کتنی آپ تعمیر کریں گے آپ ایٹموسفیر کو کراس کریں گے تو اس کے بعد سانس کہاں سے لیں گے یعنی خدا ان کی ہلاکت سے انہیں بچا رہا ہے اس لیے خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا خدا ان سے پیار کرتا ہے یہ سبب ہے اس لیے ان کی زبانوں میں اختلاف پڑ گیا خدا نے وہ پورٹل اپنے لیے کھولا نیچے اترا یا ان کی زبانوں میں کسی بھی طرح سے اختلاف ڈال دیا یہ بنیادی چیز ہوئی وہاں اس کے بعد ہم پورٹل پر ہی رہتے ہیں ابھی مزید ان کے بارے میں ڈسکسشن کا تو ٹائم کم ہے دیکھتے ہیں آگے سلاتین کی کتاب میں ایک اور شخص کا نام آتا ہے جس کا نام ہے ایلیہ تشبی اسے بادشاہ اپنی رت کی آفر کرتا ہے بارش ہو رہی ہے تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ اور وہ بادشاہ بودھ پرست ہوا ہوا ہے وہ خدا کے حکموں کے خلاف چلتا ہے اخیاب اور وہ ایک بودھ پرست لڑکی یعنی اس کی جو بیوی ہے وہ ایزبل ملکہ وہ اس کا شوہر ہے تو اس کے ساتھ مل کے وہ کیا کرتا ہے بودھ پرستی بھی کرتا ہے تو ایلیہ جو خدا کا بندہ ہے وہ اس کی رت پر بھی سوار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے کہ میں وہ یہ تصور ہے اس کا یہ میں اس کے جو ہے وہ تشریح کر رہا ہوں یہ میری طرف سے ہوگی کہ میں تمہاری ناپاک تم بودھوں کو مانتے ہو تو تم ناپاک ہو کہ تم نے اس زمین کو یا سرزمین کو بھی ناپاک کر رکھا ہے کیونکہ تم بودھوں کو مانتے ہو ان کو سجدہ کرتے ہو تو تم جس رت پر بیٹھتے ہو وہ بھی ناپاک ہے تو میں تمہاری رت پر بیٹھ کر ناپاک رت پر بیٹھ کر میں پاک رت پر بیٹھنے کا تصور پھر نہیں کر پاؤں گا جس کے ذریعے میرے لئے پورٹل کھلے گا تو میں نے آسمان پر جانا ہے کیونکہ خدا نے اسے پہلے کہا تھا تجھے زندہ آسمان پر اٹھا لیا جائے گا وہ جانتا تھا تو اب یہ ایسا ہی ہوا ہے وہ آتشی رت پر بیٹھا ایلیہ کو آتشی رت پر بیٹھے ہوئے اوپر آسمان پر جاتے ہوئے علیشہ نبی نے دیکھا تھا اس کے ڈیسائپل نے دیکھا تھا مین ڈیسائپل نے جو بعد میں پھر وہ اس کی جگہ نبی ہوا تو وہ اس رت پر بیٹھنے کا پہلے ہی سے ایمان رکھتا اور تصور بنا چکا تھا اس وجہ سے وہ پہلے والی رت پر جو بادشاہ نے اسے کہا آفر کی وہ اس پر نہیں بیٹھا تو اس کے لئے بھی پورٹل کھلا اس کا بھی ریپچر ہوا میں یہاں پر خاص لفظ ٹرمنالوجی اس کا ریپچر ہوا بالکل ٹھیک صحیح اب اس کے بعد جب ہم آتے ہیں نئے اہد نامہ کی طرف اور حضرت موسیٰ کے بارے میں اس کی ڈیڈ باڈی کے بارے میں بھی ہیں کہ اس کو حضرت مکائل فرشتہ وہ اس کو لینے آتا ہے تو اس کے لئے جب وہ لینے آتا ہے تو وہ پورٹل میں سے گزر کر آتا ہے درست تو اس کے لئے پورٹل کھلتا ہے وہ نیچے آتا ہے وہ زمین پر آ کر ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے اس کی بحث و تقرار ہوتی ہے ابلیس کے ساتھ لیکن وہ اس کو لے جاتا ہے باڈی کو تو اب پھر یہاں پر جو بہت سے واقعات فرشتوں کے نظر آنے کے ہیں وہ پورٹل کھلنے کے ہی ہیں ان کے لئے پورٹل کھلے تو مطلب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ خدا کے پاس ہی صرف وہ قدرت ہے کہ وہ پورٹل کھولے انسان کے پاس وہ بس یا اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی پورٹل کھول لے اور آسمان پر چڑ گیا ہے کوئی ایسا راکٹ ابھی تک نہیں بنائے کیوں؟ یعنی ہمارا تصور جائے اب اس کے پیچھے سوچ کونسی کار فرمائے میں خدا مندیہ سمسیح پر انڈ کروں گا اس وجہ سے میں نے اس ٹاپک کو ابھی رہنے دیا تو اس کے پیچھے سوچ کونسی کار فرمائے کہ ہم ٹائم میشین بنا لیں ٹائم میشین کا مطلب یہ ہے کہ ہم بجلی کی رفتار سے ٹریول کریں بجلی کی رفتار سے جب آپ ٹریول کریں گے آپ فوٹون کی صورت اختیار کر لیں گے اور فوٹون فنا نہیں ہوتے فوٹون وہ ذرات ہیں جو فوٹو جنریٹ کرتے ہیں جو ماسک لیس ہیں جن کی کمیت نہیں ہوتی جو وزن نہیں رکھتے صرف ان کے پاس مومینٹم موجود ہیں اس وجہ سے ان کو پارٹیکلز کہا جاتا ہے ان کو ذرات مانا جاتا ہے کیونکہ ذرات جو ورڈ ہے وہ مادی چیز کے لیے ہوتا ہے میٹیریل کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکل ٹھیک لیکن فوٹون جو ہیں یہ مومینٹم رکھتے ہیں وزن ایک طرح سے جو ہے وہ شو کرتے ہیں لیکن ان کی سپیڈ ہوتی ہے صرف اس وجہ سے مومینٹم شو کرتے ہیں ٹھیک تو اس لیے کیا ہے کہ ان کو مادہ ذرات میں تصور کیا جاتا ہے صرف اس حد تک ویسے وہ مادہ ذرات نہیں وہ روشنی کے یا زیائی ذرات ہیں تو وہ کیا ہے کہ ہم روشنی کی صورت اختیار کر لیں فوٹونز کی صورت اختیار کر لیں تو کہیں بھی ٹریول کر جائیں گے کیوں؟ کیونکہ کائنات میں جو بکھرے ہوئے سٹارز ہیں ان سب سے روشنی ٹریول کرتی ہے تو وہ رک نہیں جاتی وہ کروس کرتی ہوئی آ رہی ہے تو وہ جہاں پر گزر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر جگہ سے گزر رہی ہے کچھ کی شاید ہو جو بلیک ہولز کھا جاتے ہوں لیکن زیادہ تر کی روشنی کہیں نہ کہیں گزری رہی ہے وہ فاصلہ تیہ کرتی چلی جاری اور کچھ کی کروڑوں سال سے ابھی تک زمین تک نہیں پہنچی اتنے دور وہ جا چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ تصور ہے کہ ہم روشنی کی صورت اختیار کر لیں روشنی کی رفتار سے ٹریول کریں تو پھر کیا ہوگا کہ ہم کسی بھی پورٹل کے ذریعے ہم ٹائم کیپسول میں سے کروس کر کے ماضی میں بھی جا سکتے ہیں ہم مستقبل میں بھی جا سکتے ہیں اسی لئے جیمز ویب جو ٹیلیسکوپ ہے وہ نئی دوربین ہے وہ بنائی گئی تو وہ جیمز ویب جو ہے وہ نئی دوربین جو لانچ کی گئی اس کے ذریعے یہی لوگوں کو جو حلوہ کھلایا جا رہا ہے یا ٹوپی یا گولی کرائی جا رہی ہے میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ ماضی میں بھی چلے گئے ماضی میں جا کے آپ نے کچھ چیزیں درست بھی کر لی نہیں ہے لیکن میں اس کو ورچول ریالیٹی کے ساتھ جوڑتا ہوں کیونکہ ایسے پوسیبل نہیں ہے بائبل کے مطابق بائبل کو ماننے کے علاوہ بھی سائنٹیفکلی بھی ایسے پوسیبل نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسی چیز وجود میں ہی نہیں آئی کہ آپ ماضی میں ٹریول کر دیں کیونکہ ماضی میں یعنی وہی زمین ہے وہی سارے کے سارے شہر ہیں کچھ چیزیں اس کے اندر دب چکی ہیں تو آپ وہ سارے جو دنیا پرانے دور کی تھی پچھلی صدیوں کی ہی صرف بات کر لیجئے ہزاروں سال تو دور کی بات ہے پچھلی صدیوں کی ہی زمین جو تھی وہ نیچے دبتی جاتی ہے اس پر ڈسٹ پڑتی جاتی ہے ہم اس کے اوپر امارتیں کھڑی کرتی چلے جاتے اس صورتحال کے مطابق آپ نے جو امارتیں کھڑی کر لی ہیں وہ تو باقی نیچے ہیں لوگ مر چکے ہیں قبروں میں ہیں تو آپ ماضی میں کن کے پاس گئے کون سے شہر میں آپ چلے گئے یا کیسے جائیں گے آپ کون سی امارات آپ کے لیے تعمیر شدہ موجود ہیں وہ شہر رونکوں سے بھرے ہوئے وہ ہشاش بشاش لوگ آپ کہاں سے لائیں گے جو مر چکے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ ورچول ریالٹی لوگوں کو دکھانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں پروگرامنگ کر رہے ہیں لوگوں کے ذہن کی کہ آپ ورچول ریالٹی کے ذریعے آپ ماضی میں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں اور ان کے پاس جا سکتے ہیں تو اس چیز کو تصور میں لایا جا رہا ہے لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے تو جب لوگ گھر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے جی میں نے اپنے دادا دادی سے بھی بات کی ان سے بھی مل لیا جو فوت ہو چکے ہیں میں نے تو پردادا کو بھی دیکھ لیا تو پھر خود بخود جو ہے وہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر کے خدا سے تو گمراہ ہوں گئی خدا کی بات کہاں سنیں گے تو یہ تصورات پیدا کیے جا رہے ہیں اور اس طرح سے یہی چیز جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی بھی ہے اس کی بھی یہی صورتحال ہوگی تو بہت سی چیزیں ہمیں صرف میڈیا کے ذریعے دکھا دی جاتی ہیں ہم نے وہاں جا کے خود کچھ نہیں دیکھا تو جو کچھ انہوں نے ریلیز کر دیا موویز میں میڈیا کو دے دی ہوگی کہ یہ دیکھیں جی ہم نے وہاں فلاں فلاں جگہ کی جو ہے وہ یہ بنائی ہیں ویڈیوز بنائی ہیں یہ مارس کی ویڈیو ہے یہ چاند کی ویڈیو ہے وہاں پر یہ چیز موجود تھی اور یہ نہیں تھی تو ہم نے تو وہی ماننا ہے تو ناسا بہت بڑا ادارہ ہے اور بھی سپیس ایجنسیز بہت زیادہ ہیں بڑی ہیں جو بھی ہیں وہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے سائنٹس دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں تو سائنسدانوں کی بات ہم نے ماننی ہم نے کسی عام انسان کی میرے جیسے کی بات ماننی نہیں کیونکہ ہمیں تو یہی بتانا ہے کہ وہ جو بتا رہے ہیں پڑے لکھے ہیں جنہوں نے دو دو پانچ پانچ دس دس پی ایچ ڈی کی ہوئی ہیں وہ انہی کی بات مانی جائے گی جی اور اسی وجہ سے تو ہم خدا کی کلام سے دور ہیں تو اپنے گول سے بھی دور ہیں بے شک نجات جو ہمارا مقصد ہے تو ہم آسان طریقے سے ہم آسمان پر جانے کی کوشش میں نہیں یعنی نجات جو ہے وہ آسان طریقے سے مل رہی ہے مل رہی ہے اور ہمیں وہ منظور نہیں ہے وہ منظور نہیں ہم تو کیپٹلسٹ ہیں اس معاملے میں کیپٹلسٹ بن جاتے ہیں ویسے ہم کیا ہیں وہ صرف خیراتی ہے تو ہمارے لیے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ماحول کو نہیں سمجھتے ہم حالات کو نہیں سمجھتے صرف کیا ہے ہم ایک طرف کو زور لگا کر معاملات کو تیہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یعنی ہم پورٹلز بنانے والے کو اور پورٹلز کھولنے والے کو ہم فوکس نہیں کرتے ہم خود جو ہے وہ اپنے پیچکس اپنی ہتھوڑیاں چھینیاں لے کر پورٹلز کھولنے کے چکر میں تو ان سے وہ کھلنا نہیں ہے نہیں کھلے گا اب اس میں یہنہ کی انجیل اس کے تیسرے باب میں ہمیں پتا چلے گا کہ پورٹل کھولنے والا کون ہے اور وہ ہمیں پورٹل تک لے کر کون جائے گا درست تو ایک شخص خداوندی یسو مسیح کے پاس آتا ہے نیکودیمس تو وہ یہودی ایک ربی تھا استاد بھی تھا تو وہ بڑا پڑا لکھا شخص ہے بہت بڑا عالم ہے خداوندی یسو مسیح کے پاس آتا ہے تو خداوندی یسو اس سے جو باتیں کرتا ہے تو وہ اس کی پیرو تلے سے زمین نکال دیتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہ ہی کو دیکھ نہیں سکتا پورٹل کھولے گا تو آپ کو کوئی چیز نظر آئے گی یعنی آپ کی آنکھوں کا پورٹل کھولے تو پھر آپ کو خدا کی بادشاہ ہی نظر آئے پھر وہ یہ کہتا ہے جب تک کوئی پانی اور روح کے وسیلے نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہ ہی میں داخل نہیں ہو سکتا یعنی پانی اور روح کی بات جب خداوندی یسو مسیح نے یہاں پر کر دی تو یہاں پر پورٹل کھلنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے لئے خداوندی یسو مسیح ایک میٹیریل ورلڈ یعنی پانی اور دوسری جو ہے سپیرچل ورلڈ روح کی بات کر رہا ہے دلوست تو اب ہم جو ہے وہ یعنی ان دونوں چیزوں کو جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ سادہ پانی کی بات ہو رہی ہے ایکچلی یہ بھی نہیں اس میں بھی خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے یعنی جب وہ متجسد ہوا ہے وہ کلمہ جو متجسد ہوا ہے وہ زندگی کا پانی ہے اب بے حیات کی بات ہو رہی ہے تو وہ پانی اور اس کے روح کے وسیلہ سے یعنی ٹوٹلی جو ہے وہ سپیرچل ریالم کی بات ہو رہی ہے یعنی روحانی جہان کی بات ہو رہی ہے اس کے ذریعے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں اور پھر وہ آگے بتاتا ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو جو لوگ رومیوں پہلے بات کے مطابق اپنے دلوں میں الحق کو دبائے رکھتے ہیں روشنی کو اندر ہی نہیں آنے دیتے وہ لوگ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے اور اس کے لیے توبہ کی ضرورت اور خدا ونی اس ومسی پر بھروسہ کیونکہ آگے تیرہویں آیت میں وہ کہتا ہے اور بارویں آیت میں وہ یہ کہتا ہے بلکہ کہ جب میں نے تم سے زمین کی باتیں کہیں اور تم نے یقین نہیں کیا تو اگر میں تم سے آسمان کی باتیں کہوں تو کیوں کر یقین کرو گے اب دیکھئے کہ پورٹل کھولنے والا کون ہے اور پورٹل بنانے والا کون ہے وہ تیرہویں آیت ہے یوہنہ کی انجیل تیسرا باب تیرہویں آئے اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوا اس کے جو آسمان سے اترا یعنی ابن آدم جو آسمان میں ہے یعنی ابن آدم خدا ونی اس ومسی اپنی بات کر رہا ہے اور کسی شخص کی بات ہی نہیں کر رہا جو آسمان میں ہے وہ زمین پر کھڑا ہوکے یہ بات کر رہا ہے کہ وہ آسمان میں بھی ہے وہ آسمان سے اترا بھی ہے اور آسمان پر چڑھا بھی وہی ہے کیونکہ جب وہ مر کے جی اٹھا اور اس کے بعد وہ کیا ہے وہ چالیس دن کے بعد آسمان پر سعود فرما گیا تھا تو وہ آسمان پر وہی چڑھا اور آسمان سے پھر اترا بھی وہی ہے تو یہ چیز ہے وہ سارے کا سارا آسمان اس کے لیے پورٹل ہے اور جو اس پر ایمان لیا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہمیشہ کی زندگی زمین پر رہنے کے لیے صرف نہیں ہے یہ پورٹل کے دوسرے پار آسمان پر رہنے کے لیے یہ ہمیں وہاں لے جانے کے لیے اور دنیا کا جو ریپچر ہوگا جو کلیسیا کا ریپچر ہوگا وہ پورٹل کھلے گا تو ہمیں ریپچر ہوگا بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے ویورز کے قویسٹنز کو آپ نے اچھے طریقے سے آنسر کیا ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں ویورز آج آپ نے پورٹلز کے بارے میں جانا آپ نے جانا کہ پورٹلز میں سے شخصیات آ رہی ہیں جا رہی ہیں مگر آپ نے ایک اور بات جانی کہ پورٹل کھولنے والا کون ہے اور اگر آپ اس خداونی سمسیح پر ایمان لاتے ہیں تو آپ آئندہ کی زندگی میں نجات کے وارث ہوں گے آپ کا بہت شکریہ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین موسیقی